سیڑھی پلر مضبوطی کہا جاتا ہے انہی واسطوں کو کہا جاتا ہے جیسے خطیب بغدادی رحمت اللہ رجوع فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِي يَقْلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بِلَا إِسْنَادٍ کَمَثَلِ الَّذِي يَرْتَقَ السَّطْحَ بِلَا سُلَّمِ جو شخص دین کی بات کو بغیر سند کے حاصل کرتا ہے اس شخص کی مثال ایسی ہے چھت پر بغیر سیڑھی کی وہ چڑھنا چاہتا ہے چھت پر بغیر سیڑھی کی چڑھنا چاہتا ہے ایک سی بات ہے کہ چھت پر چھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے لازمی ہے آگے امام محمد اللہ رہے سند حدیث کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ سند میں دو باتوں کی تحقیق کی جاتا ہے تمام راوی سکا ہے یا کوئی ضائع دوسری چیز سند متصل ہے یا اس میں کوئی واسطہ چھوٹا ہوا ہے انقطع ہے ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سند کے تمام راوی سکا تو ہے مگر سند میں انقطع ہے اس لئے حدیث قابل استبلال نہیں وقال محمد سمیت ابا اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ الطالقانی قلت لعبداللہ بن المبارک یا ابا عبدالرحمن الحدیث الذي جاہن من البری بعد البری أن تصلي يدیابوي مع صلاتك وتصوم لهم مع صومك قال فقال عبداللہ یا ابا اسحاق عمّن هذا قلت له هذا من حديث الشهاب بن خراش فقال ثقة عمّن قال قلت عن الحجاج بن دینار قال ثقة عمّن قال قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال یا ابا اسحاق ان بين الحجاج بن دینار و بين النبی صلی اللہ علیہ وسلم موافق مخابز تنقطع فيها آنا قل مطی ولكن ليسا في الصدقات اختلاق ابو اسحاق تعلقانی کو انہیں فر بائے کہ باید حدث عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے دریافت ان کی قلیت ابو عبدالرحمن تو اے ابو عبدالرحمن یہ حدیث کیسی ہے کہ نیکی کے بعد نیکی انہ من البرر بعد البرر نیکی کے بعد نیکی ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لئے بھی نماز ہو اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لئے بھی روزیں رکھو تعلقانی فرماتے ہیں ابن مبارک نے فرمایا کہ ابو اسحاق کی حدیث کس سے مروی ہے تعلقانی نے فرمایا کہ میں نے آرز کیا کہ یہ شہاب بن خراج کی حدیثوں میں سے کہاں وہ سقا ہے انہوں نے کس سے سنی تو میں نے آرز کیا حجاج بن دینار سے ابن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ بھی سقا ہے وہ کس سے روایت کرتے ہیں تعلقانی نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن مبارک نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تو ایسے بیابان ہیں مفاوز جنگل ہیں جن کو پار کرتے ہیں سواری احلاق ہو جاتی ہے انہیں بڑے واسطے ہیں حجاج بن دینار ایک طبعی ہے طبعی ہے کم از کم دو واسطے تو درمیان میں ہونا چاہے طبعی اور صحابی کا وہ ڈائریکلی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح روایت بیان کر رہے ہیں تین بھی ہو سکتے چار بھی واسطے ہو سکتے کم از کم دو واسطے تو ہونا چاہیے مگر صدقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بات سمجھائی جاتا ہے تو حجاج بن دینار یہ سنن ابودعو چامع ترمیتی اور ابن ماجہ کے رابی طبقے کبار طبعی تابعین کے اندر ان کا شمار ہے جس طبقے میں امام مالک اور صفیان سعوری رکھتے اور آگے جو درمیان میں کم از کم دو واسطے ہونا چاہیے اس کے بغیر تو یہ انقیتہ ہے بہت بڑا انقیتہ ہے اور اس کی حدیث پر انہیں قابل اسطلاح نہیں رہے گی اب یہ مسئلہ جو ہے اس روایت میں عیسال سواب کا ہے کہ زندوں کی طرف سے مجید کو سواب پہنچانے کا جو ذریعہ ہے تو کن کن عبادتوں کا سواب پہنچ سکتا ہے پہنچائے جا سکتا ہے محتضلہ کے نزدیک تو کسی عمل کا عیسال سواب درست نہیں کسی بھی آمد محتضلہ امام مالک اور امام شافی رحمہم اللہ کے نزدیک صدقہ دعا اور حج کا عیسال سواب درست ہے باقی عبادتوں کا خاص طور بدنی عبادتوں کا عیسال سواب درست نہیں احناف اور حنابلہ کے نزدیک ہر عمل کا عیسال سواب درست ہے ہر عمل کا عیسال سواب درست ہے تو انہیں مالک نے جواب دیا کہ ثبوت کی ضرورت بھی کیا ہے کہ عبادتوں کا عیسال سواب احضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے یہ امام مالک اور امام شافی رحمہم صدقے میں البتہ عیسال سواب بلجمہ ثابت ہے بلجمہ ثابت ہے تو حناب تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر بقی عبادتوں کو قیاس کر کے بقی عبادتوں کا عیسال سواب بھی اس سے معلوم ہی ہے تو صدقے میں تو کوئی اختلاف نہیں اگلی روایت میں امام مالک امام مسلم رحمہم اللہ علیہ عدالت رواد کی احمیر بتا رہا ہے کہ راوی عادل ہونا چاہیے اس کی احمیت اگر راوی عادل ہے تو روایت قابل قبول ورنہ قابل ضعیف ہے تو حدیث ضعیف اور قابل اصطلال ہونے میں پھر اختلاف وقال محمد سمیتو علیہ ابن شاقیق یقول سمیتو عبداللہ ابن المبارک یقول اعلیٰ رغو سنادہو حدیث عمر بن ثابت فینہو کانی سب السلف ابن مبارک رحمت اللہ علیہ برملاب لوگوں کے سامنے کہتے تھے عمر بن ثابت کے حدیث کو چھوڑ دو کیونکہ وہ صلف یا صحابہ اکرام کو پورا بھلاتے تھے گالی دیتا تھا اور امام اسلام امتلہ آگے بیان کریں گے کہ راویہ حدیث کے اندر اگر کوئی ضعف ہے کوئی کمزوری ہے تو اس کو بیان کرنا یہ غیبت بھی نہیں بلکہ یہ دین کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے عمر بن ثابت فی یعنی زعیف راوی ابن مبارک کا معاصر تھا یہ شخص مبارک کا معاصر تھا کٹر شیعہ اور آفیزی تھا نعوذ باللہ اس کا آقیرہ یہ تھا کہ حضور کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمام صحابہ دین سے ہڑ گئے ایسا تصور بھی ہم نہیں کر سکتا علاوہ پانچ حضرت عثمان کو اداری دیا تکتا تھا حضرت عالی کو شیخین پر ترجی دیتا تھا تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے صاف کہا یہ شیعہ ہیں برا آدمی ہیں صحابہ کو غالی دیتا ہے فارباب السیحان حدیث میں بھی اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا ہے و بیه قال حدثني ابو بکر ابن النظر ابن نظر قال حدثني ابو النظر حاشم ابن القاسم قال حدثني ابو قر صاحب ابوه قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبد بید الله ویحی بن سعید فقال یا با محمد یا با محمد انه قبیح لا مثلك عظیم ان تسأل عن شيء من امر هذا الدین فلا يندب عندك منه علم ولا فرج او علم ولا مخرج فقال له القاسم وعما ذلك قال لئنك ابن امام خدا ابن ابو بکر وعمر قال يقول له القاسم اقبح من داك عند من عقل عن اللہ انا قول بغیر علم او آخذ عن غیر ثقات قال فسکت فما اجابه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نحاکی آزاد کردہ اور شاگردہ آزاد کردہ باندی اور شاگردہ بوحیہ کہ تلمیذ ابو عقیل کہتے ہیں کہ میں قاسم بن عبداللہ اور یحیب بن سعید قطان رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا دونوں بڑے محدث امام یحیب بن سعید القطان نے امام قاسم سے فرمایا کہ ابو محمد آپ جیسے شخص کے لئے یہ بات ذرا نازبہ لگتی ہے کہ آپ سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور آپ کے پاس اس کے مطالق علم یا کوئی حل نہ ہو تو امام قاسم نے یحیب سے پوچھا کیسے ہو جیسے یہ چیز میری لئے نازبہ ہے تو امام یحیب نے فرمایا آپ دین کے دو پیشوات دو بڑے خلیفہ شیخین اسلام حضرت ابوکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمار کے فرزند ہیں ان کی اولاد میں سے ان کی نسلوں میں سے ان کے پوتے نوازے پڑھ پوتے وغیرہ ہیں ابو عقیل کہتے ہیں کہ قاسم نے یحیب کو جواب دیا کہ اس سے زیادہ پوری چیز اس شخص کے ندیق جس کو اللہ نے دین کا علم دیا یہ ہے کہ میں بغیر علم کے کوئی بات یحییٰ یہ سن کر امام یحییٰ بن سعید القطان یہ سن کر خاموش ہو گیا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت قاسم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پڑھ پوتے ہوتے اور والدہ کی طرف سے والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے حضرت قاسم حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پر پوتی کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابوکر صدیق کی صحاب زادی قاسم بن عبداللہ کی والدہ ہے اس لئے ان کو ابن امام ال ہدا کہا ابن امام ال ہدا کہا گیا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ صعیف ہے یعنی ابو عقیل یحجب بن متوکل تو پھر امام مسلم رحمت اللہ یہاں ان کی روایت کیوں لائے اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ ان کی روایت مسند صحیح مسلم میں نہیں لائے بلکہ مقدم مسلم میں لائے مقدم مسلم میں مسند صحیح کی تمام شرائط کا لحاظ نہیں ہے تمام شرائط کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے تو عدالت رواد کی اہمیت ہے آگے امام مسلم رحمت اللہ نے ضعیف راویوں پر جرح اور تنقید کی ہے دیکھئے ضعیف راویوں پر تنقید اور جرح واجبات میں سے فنی حدیث کے تمام اے امام ماہرین رجال مختفق ہیں جہاں امام شفیان سوریب امام شعبہ ابن حجاج جو امام مالک امام دار الہجرہ ہو یا شفیان بن عوین رحمہ اللہ اجمعین سے اس اسلام پوچھا گئے تو سب نے جواب دے کہ اگر راوی میں کوئی کمزوری گئے تو اس سے لوگوں کو متلے کر دینا چاہیے کیونکہ جرح کا مقصد لوگوں کی برائی عقیبت نہیں بلکہ دین کی حفاظت ہے نبی کریم صلی اللہ کی طرف غلط بات نسبت نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے جرح کی جاتی ہے امام مسلم رحمت اللہ نے آگے وہ طریقہ بتا ہے کہ کیسے جرح رابیوں پر ہوتی ہے تقریبا باون کے قریب رابیوں کا اپنے نام لے لے کر بغیر نام کے ان پر جرح کی ہے خرابی کو بیان کی ہے کس وجہ سے ان کی حدیثیں نہیں لی جاتی اس کو بھی بیان کی ہے ابھی یہ قال حدثنا عمر بن علی ابو حفظ قال سمیت یحج بن سعید قال سألت سفیان ثوری وشعبت ومالک وابن عین ترحیم اللہ عن رجل لا يكون ثبتا في الحدیث فيأتین رجل فيسأل عنه قال اخبر عنه انه لیس بطبط یحی بن سعید القطان فرماتے میں نے سفیان ثوری امام شعب امام مالک وابن رحم اللہ سے وہ شخص کے بارے میں دریافت کیا جو علم حدیث میں پختہ نہیں پس ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور اس کے بارے دریافت کرتا ہے کہ وہ کیسا راوی ہے تو میں اس کو کیا جواب دوں کہیں غیبت تو نہیں ہو جائے گی ان سب حضرات نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں بتلا دو اگر وہ پختہ نہیں ہے تو وہ مضبوط راوی نہیں ہے تاکہ لوگ اس سے علم حدیث کو لینے سے بچ جائے علم کے اندر جو نقد ہے جو جرا ہے اس کو باقاعدہ طور پر واضح فرمایا ہے ذات مللہ خیر وحسن جیسا اسباب کو اچھی طرح سنیے بھی اور یاد بھی رکھ دی اللہ تعالی ہمیں علم حدیث و پختہ علم نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ کیس اچھی محبت پیدا سنتوں سے محبت پیدا فرمائے آپ سے لغاو عطا فرمائے اور غلط باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے سے اللہ تعالی ہمارے بھی تمام کی اور پری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی علم حدیث کا نور ہم تمام کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے رسم اللہ تعالی آمین